ان کا یہ جملہ کہ فلسطین کا جھنڈا لے کر جو نوجوان تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملہ ہی دراصل گزدلی کا جملہ تھا اگر وہ اس وقت یہ بات بولتے کہ گازہ میں ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف ان کا بھی کام تھا کہ عیدگاہ سے ایک پیغام دیتے اور اس نوجوان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات بولتے ہاں اگر کوئی بات ہے کہ وہ جھنڈا لہرار آئے تو یہ بولتے کہ وہ کیوں ایسا کیا ہم اس کے تعلق سے معلومات لیں گے مگر جھڑ سے ایک جملہ بولنا کہ میرا اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جملہ فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے گزہ پر بمباری ہو رہی بچوں پر عورتوں سے بولوں پر ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملہ صرف اس نوجوان سے تعلق نہیں ہونے کا نہیں میں مانتا ہوں یہ نحال صاحب کے وقت سے بولن اکبال کے وقت سے اید ملن کا پروگرام ہر سال ہم کرتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم سماجوادی پارٹی کی طرف سے اید ملن کا پروگرام کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ جنتہ دل کے نام سے یہ پروگرام کیا کرتے تھے مگر ملک کے حالات ایسے بنے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پھرکہ پرستوں کے ساتھ وہ ڈر سے یا لالش میں آ کر لوگ ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں جس کے نظریات کبھی نحال صاحب سے نہیں ملے یہی وجہ رہی کہ ہمیں ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو ہم نے کبھی نہیں کیا پارٹی بدلنے کا مگر نحال صاحب کے نظریات کو اس سہر میں زندہ رکھنے کے لئے ہمیں با حالتیں مجبوری یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم سماجوادی پارٹی میں سامل ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہو آج ملک میں پارلیمنٹ کا الکسن ہے ہم جس پارٹی میں تھے وہ پھرکہ پرستوں کے ساتھ جڑے ہوئی ہے ایسے حالات ہمارے سہر میں نہ بنے کہ ہمیں پھرکہ پرستوں کے ساتھ رہنا پڑے لوگ پارٹیاں اس لئے تبدیل کرتے ہیں کہ انہیں لالچ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پارٹی بدلتے ہیں ہم نظریات کو نحال صاحب کا سامنے سامنے رکھ کر پارٹی بدلی کیے نہیں تو ہم کبھی زندگی میں پارٹی بدلنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں آج جو حالات ہیں ملک میں اور ہمارے دھولیا مالے گاہ بھلکے میں آچار سہیتہ چالو ہے بیس مہی کو ہمارے یہاں الکسن ہے ہم ایسا کیا کریں کہ پھرکہ پرستوں کو سکست ہو اس کے لئے اجان ہو جائے پھر میں اپنی بات کروں گا سہر میں نحال صاحب نے ایک نظریہ دیا ہے اور اس نظریہ پہ چلنا ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ ہماری جمعہ داری ہے وہ نظریہ جو حمد دیتا ہے طاقت دیتا ہے اور ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنے کے لئے کہتا ہے یہی نظریہ اس لئے میں نحال صاحب کا ہے اور اسی نظریہ کو دیکھتے ہوئے ہم ابو حاسم آزمی صاحب کے ساتھ جڑیں کہ ان کا نظریہ کہیں نہ کہیں نحال صاحب کے نظریہ سے ملتا ہوا نظریہ ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس سہر میں ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو دب دبا ہوا کرتا تھا وہ کہیں نہ کہیں دھیڑے دھیڑے ختم ہوتا جا رہا ہے کل کی ہی ایک مثال ہے ایک ہمارے نوجوان ساتھی فلسطین کا وہ لگائے ہوئے ہیں جو اندر آ رہے کل ایدگا گراؤن پر ہمارے اتسام بھائی اور ایک نوجوان فلسطین کا جھنڈا لے کر ان کی حمایت میں ایک میسیج دینا ان کا مقصد تھا اور ہر جگہ جہاں پر عوام جمع ہو وہاں پر کوئی میسیج دینا یہ کبھی بری بات نہیں رہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے کھڑالی جب کوئی الگ ایک مجمع ہوتا ہے تو وہاں کسی کی کوئی ظلم دنیا میں ایسا ہو رہا ہو کہ جو ہمیں اس کے خلاف ایک میسیج دینا ہے تو ہم ایسی جگہ سے میسیج دیا کرتے ہیں اور یہی ہمیسی ہوتا رہا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا چاہئے چھے مہینے سے گزہ میں اسرائیل کی بمباری اور فلسطینیوں کا جو حال ہے ہمارا ایک تعلق ہمیسی سے فلسطینیوں کے ساتھ مالے گاؤں سہر کر رہا ہے ہم نے اس سوال پر جب اس نوجوان کو گریفتار کیے تو کل سان ہند کے ساتھ ہم سب گئے پولیس ٹیشن اور اس نوجوان کو لے کر آئے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس سہر میں اگر ظلم کے خلاف کوئی بات بولی جا رہی ہے تو اس پر اگر اس طرح سے کاروائی ہوں گی تو آگے چل کر ہمت نہیں ہوں گی مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عید گاہ کے امام مالے گاہوں سہر کے ایمیلے جن کی جمعیداری ہمیشہ سے اس سہر میں نمائندے کی جمعیداری ہوتی ہے کہ وہ سہر کا دب دبا قائم رکھے اور انہیں تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین سے ہندوستان کا کیا تعلق ہے ان کا یہ جملہ کہ فلسطین کا جھنڈا لے کر جو نوجوان تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ جملہ ہی دراصل بزدلی کا جملہ تھا اگر وہ اس وقت یہ بات بولتے کہ گازہ میں ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف ان کا بھی کام تھا کہ عید گاہ سے ایک پیغام دیتے اور اس نوجوان کے ساتھ کھڑے رہنے کی کہ میرا اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جملہ فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملہ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے گزہ پر بمباری ہو رہی بچوں پر عورتوں سے بوڑوں پر ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جملہ صرف اس نوجوان سے تعلق نہیں ہونے کا نہیں میں مانتا ہوں کہ ان کا جملہ جب کہ مجھے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں کہ مجھب نے جو بولا ہمارے دین نے جو ہمیں سکھایا کہ مسلمان دنیا میں ایک جسم ہے اور کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا زیادہ پڑے لکھے ہیں انہیں بہت زیادہ معلومات ہے انہیں جتنا سمجھتا ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی مجھے نہیں سمجھتا ہوگا دینی معاملے میں یہ بات بھی مانتا ہوں مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ ظلم ہے خلاف اگر کوئی بات بولی جا رہی ہے تو ہمیں سمجھ بولتا نہیں ہمیں ہی بولنا پڑتا ہے میں کل بھی یہ بات بولا تھا کہ سہر میں دب دب آج بھی ہم سے رہنے والا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی بول دیں گا اور اس سہر میں اس پر تنقید بھی نہیں ہوں گی اس کے خلاف بھی نہیں بولا جائیں گا یہ سہر میں مستقبل آپ لوگوں کا ہے نوجوانوں کا ہے یہاں جو ہمارے پرانے ساتھی نہال صاحب کے ساتھ آئے ہیں ان کی سرپرستی میں آنے والا وقت تمہارا ہے اور اس سہر میں تم پر ہی لوگوں کی نظر ہے کہ اگر کوئی ظلم ہو گا تو ہمت سے دلیری سے تم ہی بولنے والے ہو آنے والا وقت الکسن کا ہے الکسن میں نہالی نظریے کا کیا رول ہو گا وہ کس طرح سے کام کاج کریں گے چودہ اپریل بابا صاحب امبیٹ کر کی جہنتی ہے اُس دن ہم اعلان کریں گے کہ ہم آنے والے پارلیمن ایلکسن دھولیہ اور مالے گاؤں میں پھرکہ پرستوں کو کس طرح سے سکست دی جا سکتی ہے اور دھولیہ باگلان سٹانہ جتنے اسمبلی ہلکیں ہیں وہاں کی معلومات لے کر کون امید وار پرستوں کو سکست دے سکتا ہے اس کی معلومات لے کر ہم چودہ اپریل کو اعلان کریں کہ ہم اس سہر میں ایک نظریہ کس طرح سے قائم کر سکے اور آنے والے وقت میں پھرکہ پرستوں کو کس طرح سے سکست دیں آپ سب لوگ آئے اید ملن کے پروگرام میں آپ لوگ یہاں پر سیر خورمہ کھائیے ہی جمہ ڈاران کی طرف سے آپ سب لوگ کو اید کی بہت بہت مبارک بات آپ لوگ کھائیے یعنی سیر خورمہ وغیرہ کھائی جائیے آپ سب کو اید کی پرخلوس مبارک بات